یو اے ای میں خطے کے سب سے بڑے اور طاقتور ترین مندر کی تعمیر اور موڈی کے ساتھ عرب شیخوں کی مندر میں پوچھا پارٹ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے ایک بڑے عالم دین کے مطابق شاید قیامت قریب آگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیمپرو چینل کے پیارے ویرز میں حسیمی چودی اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ یو اے ای میں خطے کے سب سے بڑے مندر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اس کا افتتہ بھی انقریب ہونے والا ہے اور اس کی اجازت یو اے ای نے خود دی اور وہاں پر پوچھا پارٹ بھی کی گئی ہے ایک طرف مسلمانوں کی حالت ازاہ ہے انڈیا میں مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں دوسری طرف فلسطین میں بھی مسلمانوں کی حالات سب کے سامنے ہیں وہاں پہ کتبارہ لاکھ سے زیادہ مسلمان میر گھر ہو چکی ہیں اسرائیل کا شدید وہاں پہ ظلم و ستم جاری ہے اور انڈیا کی حمایت بھی اسرائیل کے ساتھ ہے طرف ہم مسلمان مو بنا کے بس افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یا اسرائیل جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ہم صرف اپنا اظہار کرتے ہیں ہم اس پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے اب دوسری طرف دبائی یعنی یو اے ای میں ایک مندر کی تعمیر کیا اثر ڈال رہی ہے یو اے ای نے مسلمان جو فلسطین میں اتنے برے حالات سے گزر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی کوشش تو کبھی نہیں کی لیکن ایک مندر کی تعمیر کرنے کے لیے بھارت جیسے ملک کو اجازت دے دی وہاں پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں بھی شدید غصہ پایا جا رہا ہے اس مندر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے سچا ہونے کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے جس میں حضور پک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیش کوئی فرمائی تھی حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کے کچھ قبائل مشرقین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں ناظرین آپ کو واضح کرتی چلوں کہ کچھ روز پہلے بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے ابو زبی میں بنائے گئے بت قدے کا افتتا کیا اس موقع پر عرب شیوخ نے نریندر موڈی کے ساتھ نہ صرف مندر کے افتتا کی تقریب میں شرکت کی بلکہ جدت پسند عربوں نے پوچھا پارٹ میں بھی حصہ لیا اس واقعے کی تصاویر منظر عام پر آئیں تو مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پھیل گیا اور اس پر شدید احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر دنیا بھر کے مسلمان یو اے ای حکومت کے اس اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ اسے قرب قیامت کی علامات میں سے بھی قرار دیا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یو اے ای کے مندر میں عرب شیوخ اور نیندر موڈی کی پوجہ پارٹ کی تصاویر کے ساتھ تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرن ہو رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق مولانا ڈاکٹر حامد محمود راجہ نے اس حدیث کے مستند ہونے کی تصدیق کی ہے ان کا اس حدیث کے حوالے سے کہنا ہے کہ بادی اور نظر میں تو یہ حدیث ابو زہبی میں مندر کھلنے کے بعد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں عربوں کے کچھ قبائل با زابطہ طور پر مشرک ہو جائیں کچھ سارفین اگرچہ عرب شیخوں کی ان تصاویر کو فوٹو شاپ کی کارستانی بھی قرار دے رہے ہیں لیکن اگر ان تصاویر کو غلط قرار دے بھی دیا جائے تک بھی ہندوستان کے ساتھ عرب دنیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور نریندر موڈی کی مسلمانوں کی مقدس جگہ پر موجود تصاویر کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں لیکن ناظرین یہ بات تو ایک بلکل حقیقت پر مبنی ہے کہ دبائی اور سعودی عرب جیسے مسلمان ممالک جو کے طاقت میں بہت اور دولت میں بہت اپنی ایک ورد رکھتے ہیں وہ لوگ مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان ہندو اور کافروں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو اپنی طرف سے وہ جدت لانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ سب باتیں صرف قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسا سب کچھ ہوگا اور یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے یوئی میں آج ایک مندر کھلا اور اس کے بعد بہرین نے بھی مندر بنانے کی اجازت دی ہے اس لحاظ سے بہرین یوئی کے بعد دوسرا مسلمان ملک ہوگا جو کہ اپنے ملک میں ایک مندر کی تعمیر کی اجازت دے گا ناظر آپ کو مندر جو یوئی میں تعمیر کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ معلومہ دوں کہ یہ جو مندر ہے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہ ابو زبی میں تعمیر کیا گیا ہے اس مندر میں مورتیوں کی ایک جو ان کی پران پرت رشتہ قسم کی کوئی رسم ہوتی ہے وہ چودہ فروری کو مکمل ہوگی اور اس دن وزیر آزم نریندر موڈی پوچاسن کے رہائشی جو وہاں پہ نارائن ان کے کوئی سربراہ ہیں ان کے ساتھ اس مندر کا افتتا کریں گے اور یہ ایک تنظیم ہے ہندوؤں کی جنہوں نے اس مندر کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس تنظیم نے دنیا کے کئی ممالک میں گیارہ سو سے زیادہ مندر تعمیر کیے ہیں لیکن ایک عرب مسلم ملک میں ہندو مندر کی تعمیر تاریخی ہے اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ابو زبی میں دونوں ممالک کی ثقافتوں کی علامت کے طور پر مندر کی تعمیر کی گئی ہے اور جو ابو زبی کے ولیہ شیخ محمد بن زیدالنہان ہیں انہوں نے سال 2015 میں مندر کے لیے زمین دینے کا اعلان کیا تھا وزیر آزم نریندر موڈی نے گیارہ فروری 2018 کو متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی برادری سے خطاب کرتے ہوئے اس مندر کے منصوبے کا اعلان کیا تھا اس مندر کا سنگے بنیاد 20 اپریل 2019 کو رکھا گیا تھا مندر کی تعمیر کے لیے 9 اگز 2021 کو بھارت سے سینکڑوں ٹن تراشے ہوئے پتر بھیجے گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے قبل سال 2015 میں شیخ محمد بن زیدالنہان نے مندر کی تعمیر کے لیے 13.5 اکڑ ارازی دی تھی لیکن سال 2019 میں ابو زمی کے تحمل کے حصال منانے کے موقع پر انہوں نے ایک اور زمین الارڈ کی تھی مندر کے لیے 13.5 اکڑ زمین اس طرح مندر کمپلیکس 27 اکڑ ارازی پر تعمیر کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ مندر مغربی ایشیا میں پتھروں سے بنا سب سے بڑا مندر ہوگا اس مندر کی سات چوٹیاں عرب کی سات امارات کی نمائدگی کرتی ہیں مندر میں پتھر لاجستان سے بھیجے گئے ہیں اور شدید گرمی میں بھی تھنڈک فراہم کریں گے اس مندر کی لمبائی 265 فٹ چڑائی 180 فٹ اور انچائی 108 فٹ ہے مندر میں 410 ستون 12 احرام کی چوٹیاں دو گمبد ہوں گے سات شدت کے زلدلے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے بتایا کہ 14 آگست کو سسوتی پوجہ کے دن وزیراعظم موڈی سوامی مہاراج کے ساتھ پی اے پی ایس کا افتتاق کریں گے اور جو سوامی مہاراج ہیں وہ بھی اس پروگرم میں حصہ لینے کے لیے منگل کو ابو زہبی پہنچے تھے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے انہیں ریاستی مہمان کا درجہ دیا ہے اور سوامی کا ہوائی اڈے پر استقبال شیخ نیحان مبارکل نیحان نے کیا انہوں نے بتایا کہ اس پروگرم میں وزیراعظم موڈی کے علاوہ کئی ممالک کے سربراہان مملکت اور سرکردہ لوگ شرکت کریں گے افتتا کے بعد مندر میں 15 سے 21 فروری تک ایک ہفتہ تک کئی پروگرم منقید کیے جائیں گے تو ناظرین یہ تھی تھی مندر کے حوالے سے ایک ریپورٹ لیکن اپنی ایک سوچ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی کہ یہ سب علامات بلکل قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے مسلمان جس طرح دنیا میں پیٹ رہے ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا مسلمان ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے یہ بڑے بڑے ملک یہ دبائی یو اے ای اور سعودیہ جیسے ملک کافر ملکوں کے ساتھ تو اپنے تحرکات وسیع کرنے پر کوئی غور کر رہے ہیں لیکن مسلمان کس حال میں خاص طور پر فلسطین جیسے ملک کے مسلمان ان کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ بھی نہیں دی جا رہی اور نہ ان کو کسی قسم کا سپورٹ کیا جا رہا ہے یہ ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے تو ہے لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کو جب سامنا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی جواب دے سکیں گے ہم یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے ان سب باتوں کے لئے جواب دے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا لیکن شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم بہت امزور لوگ ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ میں ہم نے رائے سے آگا ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک چینل کو سبسکر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا اس کے ساتھ یہ اپنی ہوسٹ سیمی چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ